السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ اویڈنس کریٹ کرنا چاہوں گا آج کل ایک نیا مسئلہ چل پڑا ہے اور جیسا کہ آپ کوئی پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان اتنے جو حالات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ نئے فراڈز آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں اور آپ کو ان کے بارے میں با خبر رکھوں تاکہ اللہ نہ کرے ہم میں سے یا آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے ابھی جو نیا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گاڑی گھر دیکھنے آپ کے آتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ فیملیز بھی ہوتی ہیں خواتین اور شاید بچے بھی ان کے ساتھ ہوں اور وہ ظاہر ہی شو کرتے ہیں کہ ہم تو گاڑی ٹرائے کرنے آپ کی لگے ہیں اور ہم تو فیملی کے ساتھ آئے ہم نے بڑے سیریز لینے کو پوری طرح وہ کنونس کریں گے گاڑی کی پرائز کے بارے میں غالباً آپ سے ڈسکرشن کریں گے آپ کو لگے کہ ہر واقعی میں بارگن کر رہے ہیں اور خود بھی گاڑی پہ ہی آئیں گے اور جانا آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ یہ ایسا مسئلہ کر سکتے ہیں تو آپ سرپرائز سیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو کہیں گے ہم نے فیملی کے ساتھ گاڑی ٹرائے کرنی ہے اگر آپ مائن نہ کریں برا نہ مانیں تو آپ نہ بیٹھیں ساتھ تو یہ فیملی جی نا وہ ساتھ میں ان کو بٹھا کے ٹرائے کر رہا ہوں تو آپ کسی بھی ایک عام ایک شریف آدمی طرح جسا پاکستان میں کلچرل ویلیوز ہماری ہیں کہ جی ٹھیک ہے ساتھ خواتین بیٹھی ہیں تو میرے لئے مناسب نہیں کہ میں ساتھ بیٹھوں تو آپ کو سکتا ہے کہ آپ کہنے جی ٹھیک ہے جی آپ جائیں آپ گاڑی ٹرائے کرنے تو ہوگا کیا کہ ان کی جو باہر گاڑی ہے اس میں ایک ڈرائیور شیفر پہلی بیٹھا ہوگا اور جب وہ گاڑی ٹرائے کرنے نکلیں گے خواتین کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو بس وہ اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی لے کر فرار ہو جائیں گے اور ان کی دوسری گاڑی بھی پیچھے تھوڑی بات غائب ہو جائے گی اب ظاہر ہے کہ کوئی ٹرائے کرنے جاتا ہے تو کم سے کم بھی کوئی ایک منٹ تو ٹرائے کرے گا نا گاڑی یہ تو نہیں ہے کہ آدھے منٹ کے اندر یا پندھنا سیکنڈ کے اندر یوں گاڑی جنا کو ماں کے گلی میں آگے بھی شکر کے لیں گے اگر پندھنا سیکنڈ بھی ہو تو پندھنا بیس سیکنڈ بھی بہت ہے کسی کو فرار ہونے کے لیے کیونکہ گاڑی میں ٹرائے کرنے ہی لگا ہوا تو آپ کے گھر سے بیشوار راستے نکلتے ہوں گے باہت طرف اور کسی ایک راستے پر وہ چارجر آپ کسی دوسرا راستے میں چارجر ہیں تو وہ پندھنا سیکنڈ جائیں وہ پندھنا منٹ بن جائیں گے بعد میں جا کے اور آپ اس کو ٹریسنگ کرنے گاڑیاں بیش دیتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر اتنی ہائی لیٹ نہیں ہوئی چیز یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی غالباً اپنے ان باکس سمجھ آئی تھی یہ کہاں پر لیکن وہ بہت زیادہ وائرل نہیں ہوئی تو اس میں ہی تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور اس کے دو خواتین ہوتی ہیں اور ان کو فیملی کے طور پر شو کر کے وہ گاڑی ٹرائے کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ بڑی گاڑی تھی کوئی کروس آور تھی جب یاد نہیں کس کمپنی کی تھی تو وہ اس کو لے کر ٹرائے کے لیے نکلتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ کسی کو بھی ان نون بندے کو گاڑی ٹرائے نہ کروائیں اگر آپ نے بل فرس ٹرائے کروانی ہی ہے جو کہ اگر آپ یہی کریں کوشش کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کا ٹرائے کرنے جائے اور آپ اپنے دو شخص ساتھ بیجیں اور بڑی مختصی اپنے ایریا کے اندر اندر ان کو ٹرائے کروائیں اگر کروانی ہے اگر آپ اتیاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ بھئی آپ جو آن لین انسپیکشن سروسز جو کمپنیز دے رہی ہیں آپ ان کے بندے کو کہیں وہ ٹرائے کر لیں آپ ادھر رہیں میرے ساتھ وہ ٹرائے کر کے آکے آپ کو رپورٹ دے دیں یا پھر میں نے ٹرائے کروانی نہیں ہے آپ اس کی انسپیکشن کروالیں جو بھی ہے یہ ایسی ہی ڈیل کرنی ہے لوگ آپ سے لے لیں گے گاڑی گاڑی بتا دیتی ہے کہ اس میں کیا کنڈیشن ہے کھڑی گاڑی کے اندر بھی سسپنشن میں کام ہونا یا نہیں ہونا تو کوشش کریں کہ آپ انہوں لوگ گاڑی ٹرائے کروائیں ہی نہ بے شمار لوگ گاڑی ٹرائے نہیں کرواتے بہت سارے شوروں والے بھی گاڑی آپ ٹرائے نہیں کرواتے اور جو صورتحالہ بن رہی ہے میرا خیال ہے کہ فیر ڈیلنگ ہم اپنے آپ اپنے معاشرے میں خود اپنے لئے مسائل کر دیتے ہیں میرا خیال ہے فیوچر میں ٹرائے کروانے کے جو ہی ٹرینڈ ہے یہ بہت کم ہو جائے گا شاید ختم ہو جانا بھی چاہیے کیونکہ اتنی ٹرانسپیرنسی یا اتنا کسی کے ساتھ فیر چلانے کے چکر میں اگلا جو نہ اپنی گاڑی سے ہٹ دو بھیٹے بعد میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا ہمارے ادارے مکمل طور پر آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں تو فیل ہی ہیں تقریباً اس معاملے میں تو یہ کوریز ہوتی ہیں سو میں سے ایک گاڑی کی تو اگر آپ جائیں گے اس ادارے کے پاس تو آپ سے یہ پوچھتے نہیں آپ نے ٹرائے کروائی کیوں ہوں پہلے تو آپ سے یہ انٹریو لیں گے آپ نے یہ غلطی کی کیوں تھی تو بعد میں آپ ہمارے پاس رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح کا ایک انسیڈنس ہوا تھا تو میں نے کمپلین کی جا کے ادارے میں وہ تھوڑی نویت ڈیفرنٹ تھی اس کی تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیے ہی کیوں تھا تو ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کے پاس آنے کا مقصد پھر کیا ہے اگر سارے اتنے مطلب کے کرمینلز کے خلاف ایکٹیو ہیں اور اتنے سمجھدار ہوئیں گے تو پھر اور کرمینلز اتنے بیرکوف ہوں گے کہ ہر دفعہ وہ پکڑے جائیں گے رنگے ہاتھوں اس بندے کے ہاتھ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کب کام آئیں گے تو ایسے داروں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنی اتیاد خود کریں چھوٹا سا پوائنٹ میں اسے سارے ٹیش کر دوں گا اسے نیکس ویڈیو بھی میں اس کو جانا وہ شیئر کروں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ آج کل بہت زیادہ ایڈ چار رہے ہیں آن لائن کہ جی میں نے اپنی کسی بھی کمپنی کے تھوڑ گاڑی بیچی اور بے فکر ہو کے گھر بیٹھے رہے اور جنب وہ گاڑی بگ گئی اور بہت زبردست سرویس ہے اور آپ استعمال کریں بلکل کافی میں پروپریشنل جیلسی کی طرح یہ بات نہیں کر رہا نائی مجھے ہے آپ ضرور اویل کریں میں خود کہتا ہوں آپ ضرور اویل کریں ہر کسی ایسی کمپنی یا شو روم یا کسی بندے کی سرویس جو آپ کو اچھی لگتی ہے ہم ایک فری اکانومی میں رہتے ہیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے آپ ضرور اختیار کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس میں وہ کہا جاتا ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ساری ذمہ داری ان کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ساری ذمہ داری آپ کی ہی ہے اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کوئی ٹرائے کرتے ہوئے لے کے بھاگ جائے گا تو آپ یقین کریں کوئی پولیس اور کوئی کمپنی آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گی آپ کی گاڑی کے اور نہ ہی آپ کی گاڑی گرنٹی شدہ طور پر آپ کو واپس ملے گی اور نہ ہی اگر نکلی پی آٹر نکلا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی ذمہ دار آپ یہیں گے نقصان آپ کا یہ ہوگا آپ نے ہر چیز کو خود چیک کرنا ہے اس میں کوئی بھی بندہ ذمہ دار نہیں ہے ایونکہ اگر آپ ہمارے تھو کریں گے خیر انشاءالہ ہمارا چیز وہ ویریفائی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے تھو بھی کرتے ہیں اور وہاں پر آکے اللہ نہ کرے کہ کوئی جانا آپ نے نیگلیجنس کیا ہے یہ ہم سے پی آٹر چیک کیا تھا اور بعد میں اس کو چینج کر دیا ہے اگر اس سے مسئلہ ہو گیا تو ایڈ دی اینڈ رسپانسیبیلٹی اس کی آپ کیوں پر آئے گی آپ کسی ایسے شخص پر رسپانسیبیلٹی نہیں ڈال سکتے جس نے آپ کی پچیس لاکھ کی گاڑی بیج کے تو بیس پچیس زار پر مزدوری کمانی تھی یا آپ نے پچیس زار کمانی ساتھ پچیس لاکھ باب دیں یہ ایٹھیکلی ٹھیک نہیں ہے ذمہ داری ان کی ضرور ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے لیکن جو ہے نا میں آپ کو وہ باب بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل ہے کوئی بندہ آپ کو آکے پچیس تیس پچاس کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ بعد میں واپس نہیں کرے گا اور اکثر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم چلوں کی اتنی پسلی بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو واپس کریں اور نہ ہی امپر کوئی لیگل ابلگیشن ہے اور نہ ہی ہمارا لیگل سسٹم کوئی ایسا ہے کہ آپ کو جنا وہ آپ کا حق دلوایا جائے تو اس لیے اپنی احتیاط خود کریں اعتبار نہیں احتیاط کریں بہت شکریہ سلام علیکم